ہلو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہینڈ اور فیڈ کے بارے میں اور اسی ٹوپک پہ میں آپ کے ساتھ ایک ہینڈ اور فوڈ پرین ہے اس کا ریویو کرنے والے ہیں میں نے پہلے اس کو یوز کیا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں اس کا ریویو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں اور میں نے ایک اور اس سے بڑے سائز میں کریم بائی کی ہے کہ میں آپ کو اس کی انبوکسنگ بھی دکھا سکوں کہ یہ کس طرح کی دکھتی ہے اور اس کا ریویو دے سکوں ٹھیک ہے اس کریم کا نام ہے گریزما ہینڈ فیٹ وائٹننگ سکراب کی کیا ہم اس کو کریم کریم کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر منشور ہوتا ہے سکراب کیونکہ اس لگانے ہم نے کریم کی فارم میں ہی ہے کریم کی طرح ہی لگانے ہی ہے جیسے ہم کوئی بھی کریم نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے لگانے ہی ہے لیکن یہ جو کریم ہے اس سکراب کی طرح اس میں چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہے میں نہیں جانتی کہ وہ کیوں ہیں یہ جنہوں نے کریم بنائی ہے انہیں ہی بتاؤ گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک سن بلوک کا پاؤچ ہوتا ہے چھوٹا سا جو ہمیں فری میں ملتا ہے چھوٹی پیکنگ ون فیفٹی ون فیفٹی ون سکسٹی تک ملتی ہے اور یہ جو فیفٹی گرام کی پیکنگ ہے یہ کہیں سے 380 کی ملتی ہے کہیں 350 کی ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر 380 ہے تو کچھ شاپس ایسی ہیں جو 350 کی بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ انڈر آمز ایلبو نیز مطلب اپنی جو بھی آپ کے ڈار کے لیے ہے نیک اور فیس پہ نہیں اور ویسے آپ کے جو ڈار کے لیے ہیں ان پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کریم ہے ٹھیک ہے کیا یہ واقعی میں ریزولٹ دیتی ہے اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس کریم کو یوز کیا ہے اچھا میں آپ کو ایک بتا دوں اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جیسے میں آپ کو جو طریقہ بتا رہی ہوں اگر آپ اس طرح لگاتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی ملے گا لیکن اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ اس کا نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف نائٹ ٹائم لگانے کے لیے ہے اس کو ہم ڈیٹائم میں یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور نائٹ ٹائم پہ لگانی ہے اور جب بلکل جب ہم نے سونا ہے اس ٹائم لگانی ہے کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل ہے تو وہ آپ کے کہیں بھی لگ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سوتے وقت لگائیں اور اس کو ایک دو دن چھوڑ کے لگائیں جیسے آج آپ نے لگائی ہے کل نہ لگائیں پرسو لگا لیں یہ آپ کے نقصان ٹھیک ہے ریزلٹ دیتی ہے ریزلٹ بہت اچھا دیتی ہے آپ کے جو ڈارک ایریہ ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں آپ اس کی پیکنگ وغیرہ بھی دیکھیں اس کے کونٹریٹی بھی دیکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ تو اس کو آپ نے جب لگانا ہے آپ کو اس کا صحیح لگانے کا طریقہ جو ہے آپ نے اس کو آج لگایا ہے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ دو دن چھوڑ دیں اور پھر لگائیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اس کو اپنی سکن کا ایک حصہ بنا لیں گے کہ نہیں یہ خوراک ہم نے دینی ہے اپنی سکن کو ہر روز تو جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ بہت زیادہ برے ہو جائیں گے جہاں پہ بھی آپ لگا رہے ہیں وہ جب آپ بہت زیادہ بلیک ہو جائے گے ٹھیک ہو گیا اسی لئے جو بھی کوئی اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے نکلز کو لائٹ کرنے کے لئے یا اپنے ایل بو کو یا کسی بھی چیز کو تو وہ اسے ایسے استعمال کریں کہ ایک دن چھوڑے اور ایک دن لگائے تو یہ کوئی نقصان نہیں دے گیا اچھا یہ نا جب ہم لگاتے ہیں تو یہ چپ چپ تھوڑی سی کرتی ہے میمز کے گریسی فیل ہوتی ہے اور اس کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں تھوڑا سا بندہ انکمفرٹیبل رہتا ہے لیکن جب ہم سوتے وقت بلکل اینڈ ٹائم پہ لگائیں گے کہ اب ہم سونے لگے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوشش کریں کہ یہ والے ہاتھ آپ کے فیس پہ نہ ہی لگیں ٹھیک ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ لگاتے ہیں تو بھی جب آپ چھوڑیں گے تو اس کا ریزرٹ بہت برا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے بات یہ کہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں بہت تھوڑی کونٹیٹی میں یوز کریں اور باہر نکلتے وقت ڈے ٹائم سن بلوک لاز بھی یوز کریں یہ اس ملہ نہیں بھی نورمالی اپنے لئے یوز کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہوں پہ بھی لگا کے باہر جائیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ